فیر فیزا جب شادی ہوئی تمہاری بڑی ینگ ایج میں شادی ہو گئی تھی شادی بات تو میری وہی پہ تیہ ہو گئی تھی جو امی نے آئی سیو میں کرا دی تھی جب امی بیمار تھی کیونکہ تو فواد کا بہت چکر لگتا تھا ہسپتال میں دیلی لگتا تھا کیونکہ سب کو آئیڈیا تھا کہ مجھے نہیں تھا بس باقی سب کو تھا تم نے فواد کو کیوں چنا تو ماشاءاللہ کی خوبصورت ہر جگہ آنا جانا یہ مجھے لگتا ہے میری غلطی بھی دو تین جگہ بہت زیادہ ہے کیونکہ مجھ سے جو بھی بولتا تھا میری سکول ٹائم پہ اور کالیش ٹائم پہ مجھے زیادہ پروپوزلز آئے اس سے پہلے نہیں تو مجھے جو بھی بولتا تھا کہ جیسے میں نے کسی کو بھائی بھی بولا ہے شداد بھائی تائر بھائی زلیر بھائی تو بھائی تو مط بولو بھائی تمہاری امی سے بات کریں گی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مسلاہ کوئی نہیں ہے اب امی کو بولے بات کر لے ہاں ٹھیک اچھا سنو تم مجھ سے شادی کروں گی ہاں زنہر بھائی میں آپ سے شادی کروں گی یہ والا سین تھا یہ تو ایسی تو میں شادی کا تو شوق تھا لیکن سمجھ نہیں گی بھائی کا امی نے ایک اتنا بڑا پریشر دیا تھا everybody is your bhai you cannot go out till you say bhai bhai is necessary you know you have to say everyone bhai تو ایک یہ ریزن تھا کہ بھائی بول کے سب کو نا آسرا.com لیا امی مان گئی تو شادی کنفرم ہے اور امی کرا دیں گی آپ کی امی کی دوست ہیں تو یہ آسرا میں سب کو دیتی تھی اسی طرح فواد کا آسرا.com میرے ساتھ ہے سچ کچھ نہیں تھا مگر فواد بہت سنسیر اور سیریس ہو گیا تھا اس سے بہت اچھا لگتا تھا کہ اس کی وہ اکتھی سنالی بیندرے اس کو شو بی بہت تھا شو بی بہت تھا شو بیز پسنالیگی اس طرح کی لڑکیاں پسندی لمبی لمبی تو شو بی بہت تھا شو بی بھی اس کو خیص تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جب میں بھی شو بی میں ہوتا تو میں تمہاری ترہا موہر چھپا کرنکاپ کر کے باہر دی نکلتا لوگوں سے بچ کے میں کونفیدنٹلی نکلتا میں لوگوں کو بولتا ہاں یہاں فواد او مینی بیا یہاں کنو تیکے پچھر not like you وہ اس طرح مجھے بولتا تو اینیوی پھر جب ان کا موہر پرپوزل آیا تو تو امی وہ انٹیگری کیونکہ امی کو تھا ہم لوگ اردو سپیکنگ ہے تپیکلی لکھنو پیور گھر کا محول بھی ڈیفرنٹ نوٹ بنجابی تو پنجاب کا کلچر دوسرا ہے پنجاب کا محول دوسرا ہے ہاں توڑا پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہماری جیسے لوگوں میں ہو ہاں اور چنیوٹی ہاں وہ جو ہے نا مطلب دیفرنٹ ایک ان کا رہنس ہے دیفرنٹ ہوتے زیادہ تو پھر یہ لوگ رہے چنیوٹی بھی بہار شادیت نہیں زیادہ نہیں کرتے وہ بھی چنیوٹیوں میں کرتے اب یہ لوگ رہتے تھے بہار دوبائی میں یہ لوگ یہاں نہیں ہوتے تھے تو جب پہلی مرتبہ فواد سے ملاقات ہوئی ایک ویڈنگ پہ ہوئی تھی تو وہاں پر فواد نے جب اپنا مجھے کارڈ دیا تو وہ کارڈ میں نے ایسے پھار دیا اس نے دیکھ لیا اس کو یہ بہت بہت بری لگی وہ دوبارہ آیا آکر مجھے کہتا ہے کہ this is not fair آپ نے میرا کارڈ ہار دیا ہے تو this is again تو پلیس کنسیڈر کیجے گا میں آپ کی امی سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کنسیڈر کیجے گا امی سے بات کرنا چاہتا ہوں کیا سمجھ ہی مجھے کچھ نہ آیا تو خیر کہتا ہے آپ پلیس ٹیک دس نمبر آپ امی کو دیجے گا امی ذرا میری امی سے ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی میں نے کہا نہیں مجھے نہیں سمجھ آری سمجھ ہی کچھ نہیں آئی خیر پتہ ہی کچھ نہیں چلا موبائل وہاں پہ میں بھول کے چلی گئی جس ویڈنگ پہ ہم گئے تھے تو بھائی آیا مجھے پک کر کے چلا گیا تو اس کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ جو لڑکے کے ساتھ گئی ہے یہ کون ہے تو یہ میرے پیچھے 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 اتفاق سے ایک دوست نے اس کو فون کیا کہ جس ٹیبل پہ وہاں پہ اپنا فون بھول گئی ہے اس نے آدھا راستہ چھوڑا یہ واپس آیا آکے نا اس نے فون اٹھایا وہ موٹرول آگا تھا امی کا فون تھا کیونک بھائی کو بلانا تھا تو کال کے لیے وہ لے کے گئی تھی گھر کے نمبر پہ تو پھر اس نے اس نمبر پہ لکھا ہوا تھا ہوم اس نے کال کیا تو امی نے اٹھایا اس نے دیریک بولا میں شوٹ پہ تھی اس نے بولا کہ میں آنا چاہتا ہوں اپنی بہن کے ساتھ تو مجھے شادی کے لیے ملنا ہے تو میں گھر گئی ہوں امی نے ادھر ہنگا رکھا وا امی نے ادھر جوتے رکھے ہوئے یہ سارے تمہیں پڑے گئے سچ سچ بتاؤ کیا چل رہا ہے میں نے کہا امی مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا چل رہا ہے آپ بتائیں کیا چل رہا ہے کہتی ہے یہ فلاں فلاں کوئی آیا ہے اور مل کے گئے مجھے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے فضا بہت پسند ہے تو مجھے فضا سے شادی کیا تو کہاں سے کون سائیہ رڑکا ہے جس سے ملی اور کب ملی ہو اپی کہاتی زین کہاتا زشان کہاتا ارام کہاتی کامران کہاتا سوالکہ اکیلے شوٹ پہ بھی جاتی تھی تو یہ سارے ہی ساتھ جاتے تھے وہ تو ایک شادی تھی جس میں چھوڑ کر بھائی چلا گیا وہ کس شوٹ پہ ملے کو کیا کرتا ہے مجھے کچھ نہیں پیدا آئیتے پوچھ لیتے دکھائے نمبر مجھے مجھے دکھایا وہ کارڈ وہی تھا جو میں نے دو تین بار پھارا اب میں نے بس اس کارڈ مثلا ایسے بیٹھ کے نام بہت نمبر یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے نمبر یاد ہو جائے میں اس کو چھوڑوں گی نہیں تو تو کال گل میں شوٹ پہ گئی میں نے ہمارا جو کو ایکٹر تھا اس سے میں نے فون لیا میں نے کہا مجھے فون دے نا میں نے اس کو ایک فون کرنا زیادہ ضروری میں نے فون کر کے اس کو شوٹ کے باہر بلایا میں نے کہا زورا تم آؤ تمہاری وجہ سے میرے گھر پہ کتنا مسئلہ ہو گیا یہ ہو گیا کہتا ہے بھئی یہ یہ مسئلہ تھا تو میں نے تو ڈیریکٹ بات کیا میں تو شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے اچھی لگتی ہو تو پھر جب شادی ہو گئی فیضہ پھر اس کے بات کیا بیچ میں ایرم پڑھی نا پھر اچھا اس نے شادی کر رہا ہے اس نے ایرم کا نمبر مانا تو مجھے ٹینشن یہ تھی کہ ایرم اگر بیچ میں آتی ہے تو کریں ان کو نہیں پسند آتا یہاں خود حافظ کہہ دیں یہ ڈیریکٹ جو امی سے بات کر رہا ہے کوئی میرے لیے مسئلہ نہ کر جائے امی غصہ ہو رہی تھی میرا شو بیز میرا کام سارا کچھ امی کو شک پڑھا تھا کہ کہیں میں کسی سے بات کرنی ہی پھر آخر کارا امی راضی ہو گئی اور ظاہر ہے اس وقت وہ ایک ٹائم پہ جب امی کو لگا کہ آئی سیو میں جو مجھے خوش رکھے گا امی نے میرا ہاتھ پکڑا دیا بات پکی کر دی اور امی نے گو ہیڈ دے دیا کہ میں اگر کچھ ہو بھی گیا تو فیضا کی شادی تم سے ہی ہو گئی اور تم نے اس کا بہت خیال بڑت ہے پھر شادی ہو گئی شادی ہوئی تو میں کتنے سال چلی شادی اچھا وہ کہتے ہیں برا وقت یاد نہیں رکھنا چاہیے اور اچھا وقت جو ہے وہ بھولنا نہیں چاہیے تو اچھے وقت کی بھی کانٹنگ مجھے اتنی اچھی یاد نہیں ہے اور برے وقت کی بھی مگر میں تھوڑا تھوڑا ہنٹ ٹو تھاؤاؤزن سیون میں میری شادی ہوئی تھی اس پہ بھی کنفرم کوئی نہیں ہے شاید ٹو تھاؤزن سیون گوگل کریں گے تو آ جائے گا میں یاد ہی نہیں رکھنا چاہتی تھا کوئی ایک ایسی چیز لیکن کتی اچھی سٹھیک ہے صحیح ہے امی کی ڈیٹ آف ورث یاد ہے امی کی ڈیٹ آف ورث یاد ہے امی کی ڈیٹ آف اینیورسری جو مناتے لوگوں مجھے آتی ہے صرف اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ بھائی نے تین دن پہلے منائی تھی میں وہ آلی نہیں منائی امی کی برسی میں کرتی ہوں امی کی انتیسوی رات کو جو رمضان کی تھی کیونکہ وہ تاک راتوں میں بھی تھی تو میں اسی رات کو جو ہے نا وہ عبادت تم شد JD happened 2007 میں اگر ہم اندازہ لگائیں تو اگر 7057 میں ہوئی اسکے بعد ہم لہر شفت ہوئے اب بھی لہر شفت ہوئے فہرین شفت ہو گئے مجھے فاران شفت ہو گئے اس کے بعد ہم اب بھی مجھے چودہ سال ہو گئے الفرال مد. دو ماہ کی تھی یا ٹین ماہ کی تھی耶两ل کچھ ماجی تھی چھے ماہ پانچ ماہ تین ماہ دیڑھ ماہ ایسی کوئی ٹائم پیریٹ تھا تو فرال کے ساتھ پھر میں الگ ہوگی تھی نیا گھر لیا تھا میں نے